اسلام علیکم دوستو میں ہوں عارف کمال اور آپ دیکھ رہے ہیں لٹون ٹی بی اس وقت میں موجود ہوں بہرین سوات کے بازار میں اور یہ جو مین بازار ہے اس وقت یہ اس کے مناظر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سلاب نہیں ہے مگر چونکہ گلیشئر پکل رہے ہیں اس کی وجہ سے پانی کا جو لیول ہے وہ ہائی ہو گیا ہے اور سارا پانی جو ہے وہ بازار میں گسایا ہے تو یہ سلاب نہیں نارمل پانی ہے مگر اس وقت جو مینسپیلیٹی والے ہیں وہ کام میں لگے ہوئے ہیں اس لیے کہ کافی لوگوں کو دکت ہے کالام جانے والوں کی لیے اور کالام سے آنے والے لوگوں کی لیے کافی مشکل ہو رہی ہے اور یہ ان لوگوں کے پیشاروں کے کھاروبار بھی غرق ہو گئے اس لیے کہ یہ تو سیزن ہے اور سیزن میں ان لوگوں کا یہ حال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دریا کا جو لیول ہے وہ بھی کافی ہائی ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ مین مسئلہ جو یہاں پہ ہے وہ یہ کہ جو لازٹ ٹائم جو سلاب آیا تھا دوزار بائیس میں تو اس میں ایسا ہوا تھا کہ بہت سارا جو کرش وغیرہ تھا جو میٹیریل تھا وہ بہاروں سے دریا میں آکے گرہ ہے تو اس کی وجہ سے دریا کا جو لیول ہے وہ کافی ہائی ہو گیا ہے تو یہ بازار جو ہے یہ نیچے رہ گئے ہیں پانی کا لیول ہائی ہو گئے اور بازار نیچے رہ گئے ابھی گلیشئر پکل رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ پانی ادھر گسایا ہے تو ویڈیو بنانے کا مین مقصد یہ کہ سوات آنے والے جو شوکین لوگ ہیں جو ٹوریسٹ لوگ ہیں ان لوگوں سے درخواست ہے کہ آج کل نہ آئیں اور اگر آنا چاہے تو پہلے بہرین تا کلام جو روڈ ہے اس کی کنڈیشن کے بارے میں ضرور معلوم کر لیں اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں تک آئے اور پھر کلام تک نہ جائیں تو پھر وہ جو آپ کا اتنا سارا ٹائم ہوگا اور پیسہ ہوگا وہ فضول میں جائے گا تو یہ سامنے دیکھ ستے ہیں یہ پانی جب تیزی سے آیا ہے تو یہ تو ابھی کم ہو گیا ہے پانی کا جو لیول ہے وہ کافی کم ہو گیا اس لیے کہ آگے کام چاہلو ہے یہ دیکھے پانی سامنے دکانوں میں گز گیا ہے پس اللہ سے دعا کریں کہ سواد کی جو خوبصورت ہی ہے وہ کبھی مان نہ ہو اور وہ بہال ہو جائے اس لیے کہ آپ جو جتنے بھی ہوتل دیکھ رہے ہیں یہ سب اس وقت بند پڑے ہوئے ہیں مزید اپ ڈیٹ کے لیے لٹون ٹی وی دیکھتے رہے اور اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں